اسلام علیکم آج میں آپ پتہ شیئر کر رہی ہوں فرائے چاپ بنانے کی ریسپی انشاءاللہ آنے والی بخرید کے لیے یہ ایک بیسٹ ریسپی ہے کیونکہ چاپ تو سب ہی کو پسند ہوتی ہے تو اپنے مہمانوں کو کھلائیے یا پھر اپنے گھر والوں کو یہ دیکھیں کتنی کرسپی چاپ بن کا تیار ہوگی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پریشر کوکر میں ہاف کےجی مٹن چاپ ٹرانسفر کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون لہسن کا پیسٹ اور دو ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ اور یہ ایک چوتھا ہی پیاز ہے بس تھوڑی سی پیاز ڈالیں گے لیکن ڈالیں گے ضرور کیونکہ پیاز کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آدھا ٹی سپون نمک ڈال دیں گے نمک ہمیں بعد میں ہی ڈالنا ہے تو ابھی کم ڈالیں گے اور ون بائی فور کپ ڈالیں گے پانی پانی بہت کم جائے گا بس تھوڑا سا ہی ڈالیں گے اور اس کی لٹ لگا دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو جب اس میں ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر نو سے دس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے ادھر ہم چاپ میں کوٹ کرنے کے لیے مسالہ تیار کر لیں گے ون بائی فور کپ دہی لیں گے گاڑا دہی لیجے گا اور دو ٹیبل سپون کون فلار یا پھر چاوال کا آٹ آئس میں ڈال دیں گے جو بھی آپ کے پاس ہے وہ یوز کر لیجے کا ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے بیسن بھناوا بیسن یوز کریں گے اور ایک نیبو کا رس استعمال کریں گے اب لیں گے کچھ پاوڈرڈ مسالے اس میں میں نے دو ٹی سپون کٹاوا سابود دھنیا لیا ہے آدھا ٹی سپون حلدی لیں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالے کا پاوڈر ون بائی فور ٹی سپون فوڈ کلر ایک ٹی سپون بھر کے بھونے وے زیرے کا پاوڈر آدھا ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کٹی بھی لال مرچے ایک ٹی سپون کسوری میتھی اور آدھا ٹی سپون یا پھر ٹیس کے حساب سے لال مرچوں کا پاوڈر نمک مرچ اپنے ٹیس کا اکارڈنگ آپ رکھ سکتے ہیں اور فوڈ کلر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تب ہی ڈالیے گا ورنہ اسکپ کرتی چکا اور ان سبھی پاوڈرڈ مسالوں کو ہم ڈال دیں گے دہی کے اندر اور اچھی طرح سے اس کو میلا دیں گے مکشر کافی گھاڑا ہے تو ہم اس میں دو تین چمچ پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو پتلا کر لیں گے جس سے کہ یہ آسانی سے چاپوں میں کوٹ ہو جائے گا ادھا ہم چاپ چیک کر لیتے ہیں چاپیں ہماری پک چکی ہیں لیکن اس میں کافی پانی ہے تو گیس کی فلم کو ہائی کر کے اس کا سارا پانی ڈرائے کر لیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے ہائی فلم پر میں نے اس کا سارا پانی ڈرائے کر لیا اور تھوڑی سی ہماری چاپیں بھون بھی گئی ہیں تو اس سے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی اسمیل بھی نہیں رہ جائے گی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مسالے کی طرف اور جو چاپ ہم نے فرائی کری ہے وہ اس مسالے میں ڈال دیں گے ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے پانچ چی منٹ چاپوں کو پھر اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے مسالے میں ہاتھوں سے کوٹ کریں گے تو اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھئے مسالہ میں نے بہت اچھی طرح چاپوں میں کوٹ کر لیا ہے اور اب ہماری چاپ تیار ہیں فرائی کرنے کے لیے تو چلیے ان کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میڈیم فلم پر میں نے تیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے جب تیل پروپر میڈیم ہارٹ ہو جائے گا ہم اس میں چاپیں ڈال دیں گے اور میڈیم فلم پر ہی ان کو فرائی کریں گے کیونکہ ہماری چاپیں پکی ہوئی ہیں ہمیں یہاں پر کوکنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنی سمپلی ان کو فرائی کرنا ہے اور کرسپ کر لینا ہے جب یہ اچھے سے کرسپ ہو جائیں گی تب ہمیں ان کو نکالنا ہے تو اس طرح سے اچھا سا کلر آ جانے تک میں نے چاپوں کو فرائی کر رہا ہے اور بہت اچھا کلر آ گیا ہے ان میں ایک دم پرفیکٹلی گولڈن بھی ہو گئی ہیں اور ایک دم کرسپ بھی ہو گئی ہیں تو بس اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے تو اس طرح سے ایک دم آسان طریقے سے ایک دم کرسپی اور بہت ٹیسٹی فرائی چاپ بن کر تیار ہے اور آپ ان چاپ کی کرسپینس بھی سن سکتے ہیں کتنی کرسپی ہماری چاپیں بنی ہیں بہت شاندار چاپ بن کر تیار ہوئی ہیں آئی ہوپ آپ کو کرسپی چاپ فرائی کی ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور سے ٹرائی کریے گا اور اپنی فیڈ بیکس مجھ کو دیجے گا آپ کی چاپیں کیسے بنی ہیں ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے گا فیملی اور فرنڈس میں شیئر ضرور کریے گا فرنڈس میرا فیل بک پیج ہے کوکویت لبنا نام سے وہاں جا کر پلیز اس کو بھی لائک کریے گا اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اور کمنٹ باکس میں دوں گی اور میرے چینل کو بینہ سبسٹرائب کیے مجھ آئے گا یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے تینک یو سو مچ یہ مشہور اسٹریٹ اسٹرائل سیک بوٹی بنانے کی ریسپی بسیکلی اس کو سیک میں پیرس کر کے تندور کے اوپر پکایا جاتا ہے لیکن ہم یہاں پر نہ تو سیک کا استعمال کریں گے اور نہ ہی تندور کا اس کے باوجود اس کے ریزلٹس چونگے وہ آسم ہوں گے بہت ہی تیسٹی یہ بنتی ہے بسیکلی سیک بوٹی کو بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے دل کے پیسز کا لیکن کیونکہ ابھی بخری داری ہے تو کیوں نہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ ہمارے پاس ایویلیبل ہونے والی ہے کلیجی گردے پھیپڑے اور دل وغیرہ سب ہی کچھ تو ہم اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو پیسز استعمال ہوتے ہیں ان پیسز میں ریشے نہیں ہوتے ہیں یعنی اس میں ریشے دار گوشت کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دل گردے پھیپڑے کلیجی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیجے گا بس ریشے دار گوشت نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ ریشے دار گوشت بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون لال مرچو کا پاورڈر ڈال دیں گے اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون آدھرک اور ہاف ٹی سپون لہزون کا پیسٹ اور ہمیں ڈال دینا ہے ایک ٹی بل سپون بھر کے اس میں دہی اچھے سے اس کو ملا دیں گے اور اگر ٹائم ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے بائرنیشن کے لیے رکھ دیں گے اور اگر ٹائم نہیں ہے تو ڈائریکٹ ٹوکنگ کے لیے اس کو رکھ دیں گے تو ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں ان پیسز کو گلا لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے کوٹ کریں گے تو ابھی ہم ایک پریشر کو کر لے لیتے ہیں اس میں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں ون تھٹ کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اور اس کے لیٹ لگا دیں گے ہائی فلیم پر ایک پریشر آنے کے بعد گیس کی فلیم کو لو کر کے اس کو بیس مٹ کے لیے پکائیں گے لو فلیم پر بیس مٹ پکانے کے بعد اس کے پریشر کو خود سے ریلیس کر دیں گے اور اس میں یہ جو پانی ہے ہائی فلیم پر اس پانی کو ڈرائے کر لیں گے چار پانچ مٹ میں اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اب ہم سلتے ہیں نیکس پروسس کے طرف اب ہمیں بوٹی کو کوٹ کرنے کے لیے کچھ مسالے چاہیئے اس میں میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے دو ہری میرچے لیے ہیں جو کی آپ اپنے حساب سے ہری میرچے لے سکتے ہیں آدھے نیبو کا رس استعمال کریں گے اور ایک ٹیبل سپون دہی لیں گے یہ کچھ پاوڈر مسالے لیں گے اس میں میں نے تھری فور ٹی سپون لیا ہے چارٹ مسالے کا پاوڈر اور ون فور ٹی سپون کسوری میتھی لیے ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا پاوڈر لیا ہے اور ون فور ٹی سپون کالے میرچوں کا پاوڈر لیا ہے تھوڑا سا فور ٹی سپون لیا ہے جو کی اپشنل ہے اور ہاف ٹی سپون لیں گے زیرے کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون لال میرچوں کا پاوڈر لیں گے میں نے یہاں پر دوبارہ سے نمک نہیں لیا ہے کیونکہ پہلے پکاتے ٹائم میں نے اس پر نمک ڈال دیا تھا لیکن اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ اور نمک استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں مسالوں کو پہلے ایک بول میں مکس کر لینا ہے تو ایک بول میں ہم دہی ڈالیں گے اسی کے ساتھ ہم نے جتنے بھی پاوڈرٹ مسالے لیا ہے وہ ڈال دیں گے یہاں پر فوڈ کلر اوفشنل ہے آپ آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں نیبو کا رز بھی نچوڑ دیں گے اور اس کو ملا دیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے ہرہ دھنیا اور ہری میرچ لیتی ہے اس کا میں نے ایک پیسٹ بنا لیا ہے دردرہ تھا کوٹ لیجے گا یا پھر مکسی میں آپ اس کو پیسٹ لیجے گا اچھے سے اس کو ملا دیں گے اور ہمارا مسالہ تیار ہے بوٹی میں کوٹ کرنے کے لیے تو اب ہم اپنے تیار کیے ہوئے مسالے میں جو ہم نے بوٹی پکا کر رکھی ہیں وہ ڈال دیں گے اور بہت اچھے سے اس کو ملا دیں گے تاکہ مسالہ بوٹی کے ہر پیسٹ پر اچھے سے کوٹ ہو جائے یہ دیکھئے اس طرح سے اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اب ہم ایک پین میں دو ٹیبل سپون کے قریب تیل کو گرم کریں گے آپ چاہے تو آدھا مکھن اور آدھا تیل بھی لے سکتے ہیں جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا ہم مسالے میں کوٹ کریوی بوٹی ہیں اس میں ڈال دیں گے اور اب ہمیں ان بوٹیوں کو لور میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے گیسی فلیم کو یہاں پر ہائے مت رکھے گا ونہ بوٹیوں پر جو مسالہ ہم نے کوٹ کیا ہوئے وہ اچانک سے زلنے لگے گا لو اور میڈیم فلیم کے بیچ میں تین چار منٹ کے لئے اس کو فرائے کریں گے پکا تو ہم اس کو پہلے چکے ہیں تو اس سے ہمیں کوک تو نہیں کرنا ہے سمپلی فرائے ہی کر لینا ہے تو جب تک یہاں پر بوٹیاں اچھے سے فرائے نہیں ہو جاتی ہیں ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں تو تین چار منٹ میں یہ پرفییکٹلی فرائے ہو جائیں گی تو بس اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اب ہمیں اپنی بوٹیوں کو گریل کر لینا ہے جس سے کہ اس میں ایک دم تندور جیسا فلیور آئے گا تو اس کے لئے ہم گیس کی فلیم کو آن کریں گے اور بوٹیوں کو اس طرح کی کسی گریل نیٹ پر اریج کر دیں گے اور اس طرح سے گھوماتے ہوئے اس کو گریل کریں گے جس سے کی برابر سے ہر طرف سے اس میں اچھا سا کلر آئے اس کی سائٹ کو چینج کرنے کے لئے مجھے ابھی اس کو ایک پلیٹ میں ڈالنا ہوگا کیونکہ اس میں ہم اگر اس کو پلٹیں گے تو یہ جو ہول سے اس کے بیچ میں سے بوٹیاں پار ہو جائیں گی یہاں پر بوٹیوں کو پلٹ دیا تھا یعنی کیم کی سائٹس کو چینج کر دیا تھا تو دونوں طرف سے اس میں پرفیکٹ کلر آ جائے گا یہ پروسیس کرنے سے بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے ان بوٹیوں کو تندور میں نہ بنا کر اپنے گیس سٹوپ پر بنایا ہے بڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے اس سے پر ہمیں اپنی تیار کریوئی بوٹیوں کو ایک پلٹ میں ٹرانسفر کر لینا ہے اور یہ لیچے ہماری سیگ بوٹی ویڈاوٹ سیگ ویڈاوٹ تندور بن کر تیار ہے تو یہاں پر ہماری سیگ بوٹی بن کر تیار ہو گئی ہے کھانے میں لا جواب ہے ٹیسٹ آسم ہے اور آسانی سے بن بھی جاتی ہے تو ابھی تو بخرید آنے والی ہے تو بخرید کیلئے تو یہ ایک بہت پیسٹ آپشن ہے ضرور سے آپ اس کو بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ریسپی اچھی لگی تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کی چکا تھائکیو سو مچ فور واتھنگ می ویڈیو